اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال سمجھتے ہیں سوال کچھ اس طرح ہے کہ مقابل کی شکل میں ایک میدان کا نقشہ دیا ہوا ہے یہ نقشہ ہے اس میں ازلا کی لمبائیہ دی ہوئی ہے اس معلومات کی بنا پر میدان کا احاطہ معلوم کرنا ہے اگر ہم ایک اس کو عمل کیے ڈاٹالی لائن سے جو ہے اس کو اگر ملائے اور اب اگر اس میدان پر گوھر کرے تو ہم کو یہ مستطل نمہ میدان نظر آتا ہے تو آئیے پیارے طلبہ ہم ہم نے ابھی اس سے پہلے کی ویڈیو میں دیکھے کہ کس طریقے سے ہم نے احاطہ معلوم کرے ہم اسی کی مدد لیں گے اور ہمیں پتا ہے کہ احاطہ معلوم کرنے کے لیے شکل کے تمام ازلا کی لمبائی کا مجموعہ لیا جاتا ہے تو ہم ایک ایک طریقے سے لکھتے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اے پی اگر ہم یہ لے ابھی ہم کو ایک عمل کرنا ہے کیونکہ یہاں کا حصہ جو ہے وہ نیچے ہے ہم نے ڈاٹ آلی لائن سے جو ہے وہ اس کو ملا ہے ہم کو پتا ہے کہ سی ڈی اور بی پی یہ ایک دوسرے کے مصابی ہے تو اب ہم لکھیں گے اے پی برابر اب اے پی کے دو حصے اے بی اور بی پی اب یہاں بی پی لکھی ہے یا سی ڈی لکھی ہے ایک ہی بات ہے ہم لکھیں گے ہاں اے بی جمع بی پی اور اس کو اور ایک ظاہر کر لیں گے کہ اے بی جمع اب بی پی کی جگہ ہے سی ڈی لکھیں گے سی ڈی اب ان کی کیمت رکھتے ہم اے بی کی کیمت دیئے لیں دس میٹر اور سی ڈی جو ہے وہ پانچ میٹر اس طریقے سے یہ کی جمع ہو گئی پندرہ میٹر یعنی آپ اے پی کی لمبائی جو ہے وہ پندرہ میٹر آئی ہے اس طریقے سے ہم نے شکل کا ایک ظلہ معلوم ہو گیا آئیے دوسرا معلوم کرتے اب پی ای یہ ظلے کی لمبائی معلوم کرتے ہم پی ای اب ہم اس کے بھی دوش سے پی ڈی اور ڈی ای ہم لکھ لیتے ہیں کہ پی ڈی جمع ڈی ای اب ہم کو پتا ہے دیکھئے یہ پی ڈی برابر ہے بی سی کے یہ بھی پندرہ میٹر یہ بھی پندرہ میٹر رہیں گا تو ہم دوسری اس میں اس کو ظاہر کرتے تھے کہ بی سی جمع ڈی ای اب ان کا مجموعہ لے لیتے ہیں ڈی سی جو ہے وہ یہ بھی پندرہ میٹر ہے اور یہ بھی پندرہ میٹر ہے ہم لکھ لیں گے ہم لکھ لیں گے پندرہ جمع پندرہ برابر مویٹر ہم لکھ لیں گے ڈی ای ایف برابر پندرہ میٹر اور اے ایف یہ بھی ڈائرک دیا ہوا ہے تیس میٹر تو پیارے طلبہ ابھی ہم نے شکل کے تمام ازلہ کی لمبائیہ لکھ چکے اب ہم کو اس میدان کا احاطہ معلوم کرنا ہے ہم لکھ لیں گے کہ میدان کا احاطہ برابر اب تمام ازلہ کی لمبائی لیں گے اے پی جمع پی اے جمع ای ایف جمع اے ای ایف ان کے مجموعہ کریں گے اب ان کی لمبائیات رکھتے جائیں گے اے پی پندرہ میٹر ہے پی تیس میٹر ہے اے ای ای ایف پندرہ میٹر ہے اور اے ایف تیس میٹر ہے دیکھیں پندرہ اور تیس پائیٹالیس اور یہ پائی تالیس پائی تالیس پائی تالیس ان کی جمع کریں گے یہ ہو جائیں گے نوود تیٹ پورے میدان کا احاطہ نوود میٹر ہے تو ہم لکھ لیں گے اس لیے میدان کا احاطہ نوود میٹر ہے پیرے طلبہ اسی طرح آپ جو ہے مزید اور دوسرے سوالات بھی اسی طریقے سے آپ احاطہ معلوم کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سوال کا جواب سمجھ میں آیا ہوں گا جزاک اللہ اللہ حافظ